موسیقی مدے نظر رکھنا ہے اور جو موسیقی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کیورڈ سیلیکشن ابھی دو سیکنڈ کے لیے میری بات سمجھنا پھر میں آپ کو سکرین پہ لے کے جاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی دیکھو کمپیٹیشن فائیور پہ بہت زیادہ ہے جو مین کیورڈ ہیں نا اگر ان کے بیسز پہ آپ گگ بناو گے تو این ممکن ہے کہ آپ کی گگ جو ہے وہ نہیں چل پائے گی کیونکہ اس کیورڈ پہ آلریڈی سیزنڈ فریلانسرز اپنی گگ بنا چکے ہیں اس کیورڈ کو یوز کر چکے ہیں چاہے وہ لیول ون لیول ٹو یا پھر سوپر سیلر تو اس کیورڈ پہ تو آپ کی دال نہیں گلنی اب کیسے آپ ایک نئی گگ بنائیں نئے اکاؤنٹ پہ آپ سارے بگنر ہیں جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کیا طریقہ ہے کونسے کیورڈ ہیں کیسے کیورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے کیسے کمپیٹیشن کو انیلائز کرنا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے میں ایک گرافک ڈ تو چلتے ہیں اس کیورڈ پہ اور میں آپ کو لوگوں سے ریلیٹڈ کچھ کیورڈ دکھاؤں گا ان کا کمپیٹیشن دکھاؤں گا اور پھر گگ بنانا دکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں دوستو اب میں کیورڈ سرچ کرنا سکھاؤں گا بیکاز گگ ایفیکٹیف تب ہی ہوگی جب اس پہ لیس کمپیٹیف کیورڈ ریسرچ ہوگی اور وہ کیورڈ یوز ہوا ہوگا آپ کی گگ کے ٹائٹل دسکرپشن کیا ہے آؤ دیکھتے ہیں سکرین پہ دیکھو میں لوگو ڈیزائن لکھ رہا ہوں اب لوگو ڈیزائن لکھنے کے بعد یہ ساری سرچز نظر آ رہی ہیں اگر تھوڑا سا ڈرل ڈران کرو آل دے وے تو یہ لوگو ڈیزائن موڈرن ہے جو مجھے یہ ڈیفائن کرتا ہے عمومی طور پہ یہی پرنسپل ہے یہی الگو ہے کہ جو سب سے اوپر پاپ اپ ہوا ہے وہ موسٹ سرچٹ ہے وہ موسٹ ان ڈیمانڈ ہے تو اب لوگو ڈیزائن پہ تو میں اپنی گگ اور اپنی دال گلانے سے رہا پر میں نیچے جاؤں گا اور دیکھوں گا اچھا ہر کیورڈ سے ریلیٹڈ اگر میں یہاں سے یہ ٹیب ہٹا دوں تو دیکھو کہ یہاں پہ سرچز نظر آ رہی ہیں نا یہ جس جس کیورڈ کو میں سیلیکٹ کروں گا اس سے ریلیٹڈ سرچز نظر آ رہی ہیں ابھی اگر آپ خالی لوگو ڈیزائن لکھو آپ ابھی کے وقت میں لوگو ڈیزائن پہ کوئی ستر ہزار سے زیادہ سرچز ہیں یہ تقریباً اسی ہزار ہونے والی ہیں ممکن ہے جب آپ دیکھو یہ لاک بھی ہو جائیں پر جب میں لوگو ڈیزائن موڈرن لکھوں گا نا جو کہ یہ لیس کمپیٹیٹیف کیورڈ ہے یہ تھری لیول تک ہے لوگو ڈیزائن موڈرن اب جب میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو ٹوٹل کوئی کھینچ کے بھی پچار زار نہیں ہے اس کا مطلب کہ کمپیٹیشن کام ہے میں اس کیورڈ کو یوز کر سکتا ہوں میرے چانسز اپنا گگ رینک کرنے کے فور دس بزنس ریلیٹڈ کیورڈ یہ اچھے ہیں تو اب میں آپ کو گگ بنانا سکھاتا ہوں اب بھی آپ دیکھیں آپ کو سکرین پہ لکھا آ رہا ہے میں نے اوپر ٹوپک گگ کو کلک کیا یاد رہے کہ میں ایز ای سیلر ہوں میں باہر نہیں ہوں میں اپنی گگ کرنا چاہتا ہوں میں نے گگ پہ کلک کیا اس کے بعد کریئٹ ای نیو گگ کے بٹن پہ کلک کیا اب وہ مجھے کہتا ہے آئی ویل یاد رہے یہ آئی ویل آٹومیٹکلی ہر جگہ پہ پری پاپولیٹڈ ہوتا آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے لکھ دیا ابھی ایک سیکنڈ کے لیے غور کرنا کی ورڈ کیا تھا جی ہاں موڈرن لوگو ڈیزائن میں نے اس کو اپنے گگ ٹائٹل میں رکھ دیا ہے یعنی کہ مین پرومیننٹ کی ورڈ میں نے یوز کیا اپنے ٹائٹل میں اب میں نیچے کیڈگری سیلیکٹ کروں گا یہ کیڈگری ظاہر ہے چونکہ موڈرن لوگو ڈیزائن گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ سیلیکٹ ہوئی بھی یہاں پر لوگو ڈیزائن ہے پھر اس کے بعد مینچے ایڈرز بھی ہے تو میں نے لوگو ڈیزائن کو پاپولیٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کے باقی کی انفرمیشن جو کہ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے وہ پاپولیٹ کروں گا یہ آپ کے سامنے ڈراؤپ ڈاؤن سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا سمپل ہے آپ اپنے مطابق کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ میں نے بتا دیا میں کن کن فارمیٹس پہ جو کہ ایکسٹرنل فارمیٹس ہیں فائل فارمیٹ وہ کن کن سے پروائیڈ کر سکتا ہوں یہ جو سرچ ٹیگ ہے یہ ساری کہانی ہے اب یہ سرچ ٹیگ کیسے دھونڈ سکتے ہو سوال تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ فائیور کی گگ کی جو پرامیننس ہے وہ جو ہائی لائٹ ہے وہ سرچ ٹیگ سے ہی ہوتی ہے میں ایک جگاڑ بتا رہا ہوں اسی کو فالو کر لو زندگی گل ظاہر ہو جائے گی یہ کیورڈ میں نے سیلیکٹ کیا نا لوگو ڈیزائن مارڈرن اب یہ شروع کی کچھ گگز دیکھ لو تو چھے آٹھ دس جتنی بھی آپ کا دل کرتا ہے بھائی اب ایک میں نے گگ کھولی یہ نیچے ریلیٹڈ ٹیگز نظر آ رہے ہیں میں کیا کروں گا اس کو نوٹ پیڈ پہ رکھوں گا لو جی کرتا روں گا یہ ایکسرسائز آٹھ دس گگز کے لیے میں مجھے کیا ضرورت ہے اپنے کی ٹیگز کو خود ری انوینٹ کرنے کی اور اس کے بعد جب ٹیگز ایک کیورڈ سارے کے سارے میرے پاس نوٹ پیڈ پہ آ جائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا ان میں سے اچھے کون سے ہیں موسٹ پاپلر کون سے ہیں پھر میں ان کو اپنی گگ پہ پاپولیٹ کر لوں گا آسان کام کے مشکل کام یہی کام ایک سیکنڈ کے لیے ہر گگ کے ٹائٹل پہ بھی دیکھ لینا جیسے میں نے بتایا نا میں نے کیورڈ یوز کیا کیورڈ ٹائٹل کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے جیسے لوگو ڈیزائن موڈن موڈن لوگو ڈیزائن جو بھی چوز کروگے تو باقی بھی گگز دیکھ لو دیکھو انہوں نے کس طرح ٹائٹل بنایا ہے جس طرح انہوں نے ٹائٹل بنایا ہے تو تھوڑا سا سمجھ کے آگے چلا لو آو جی سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کیا سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اگلی سکرین پہ وہ مجھے پیکجزز دیتا ہے تو ان پیکجزز میں مجھے آپشنز ابھی نظر آئیں گے جب میں اس کو گوٹ اٹ کو سیلیک کروں گا جناب اب میں آپ کو اس کو ان پرائسنگ پہ لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ مجھے اپنی پیکجزز جو ہے وہ پاپولیٹ کرنے بیسک ہے پھر اس کے بعد سٹینڈڈ ہے اور اس کے بعد پریمیم ہے یہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے ٹاپ پہ تھری پیکجزز کا ایک ریڈیو بٹن ہے بیسک تین ہی پیکجزز ہیں اس میں بیسک ہے سٹینڈڈ ہے پریمیم ہے میں آپ کو ایک پاپولیٹ کر کے دکھا رہا ہوں اب آپ خود ہی تینوں کرتے لے گئے میں بیسک لکھ رہا ہوں جناب ایک بات بتاؤں پتے کی بات جو سکسیسفل گگز ہیں ان کو دیکھو اور ان کی بیس پہ اپنا پیکجز بنا لو تینوں کے تینوں چاہے بیسک ہے چاہے اور آپ کو تین ہی پیکجز ایک گگ پہ کریئٹ کرنے کی اپلیٹی دیتا ہے دیکھو آپ اپنے ریکارمنٹ کے مطابق گگ کریئٹ کر لیں میں ایکسٹ ڈیلیوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا میں ایڈیشنل جو ہے وہ ریویزن دیتا ہوں کہ نہیں دیتا اس پرائس میں وہ بھی ایک الگ بات ہے کیا میں سورس فائل دوں گا کیا میں اس پہ ٹرانسپرنسی یعنی کہ میں اس پہ کوئی ایمیج کو وارٹر مارک لگاؤں گا میں ہائی ریزولوشن دوں گا نہیں دوں گا یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کرنے کی اپلیٹی ہے اپنی گگ کے پیکج میں یاد رہے ابھی میں بیسک کی کریئٹ کروں یہ تین دفعہ کرنا پڑے گا اور فرق کیا ہے فرق کیا ہے بیسک کی پرائس کم ہوتی ہے سیکنڈ ٹیئر کی پرائس تھوڑی ہائی ہوتی ہے اور تھرڈ جو کہ ہائیسٹ ہے اس کی پرائس سب سے زیادہ ہوتی ہے لو جی سیو ان کانٹینیو کا بٹن دبایا اس کے بعد کیا ہوگا ایک نئی سکرین آئے گی اور وہ کہے گا کہ ڈسکرپشن دالو یاد رکھنا کسی کی چوری کرنا غلط بات ہے میں ری انوینٹ دا ویل تب روک رہا تھا جہاں پر ٹیگ کاپی کرنا تھا پر کسی کی ڈسکرپشن کاپی کرنا کرمنل ایکٹ ہے اس لئے ڈرار ہوں ڈسکرپشن دیکھو اس میں کیورڈز جو یوز ہوئی ہیں وہ دیکھو اس کو ری انوینٹ نہ کرو پر ڈسکرپشن تو خود لکھو نا خدا رہا اس لئے جب آپ ڈسکرپشن لکھیں گے تو آپ کی ایک یونیک گگ بن جائے گی اور یونیک گگ کا مطلب ہے کہ آپ کے چانسز پروموٹ ہونے کے زیادہ ہیں اس ڈسکرپشن میں کیورڈ ڈینسٹی ہونی چاہیے اب کیورڈ ڈینسٹی کیا ہے کیورڈ ڈینسٹی ہے جو میریناب مین کیورڈ ہے لوگو ڈیزائن موڈن وہ میں نے دو یا تین دفعہ یوز کیا ہو اب یہاں پر میں نے موڈن لوگو یوز کیا ہو ہے اور این ممکن ہے کہ میں اس کو تیسری دفعہ بھی یوز کرلوں پر ابھی نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں نہیں ٹھہرو ایسے مزہ نہیں آئے گا سکرین پہ آتے ہیں ذرا واپس کیمرے پہ آتے ہیں او میں واپس آپ کو کیمرے میں کیوں لے کے آئے ہوں میں واپس کیمرے پہ اس لیے لے کے آئے ہوں کہ اگر آپ کیورڈ ڈینسٹی کو اوور ڈو کرو گے اوور کل کرو گے اس کا مطلب ہے کہ ای آئی آگمنٹڈ ریالیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی نے کسی ایکسٹینٹ کیا ہے پر میں فائیور کو جانتا ہوں اس کی اے آئی بہترین قسم کیا ہے کیوں یہ ٹریک کر رہا ہوتا ہے پلاجرزم کو اب پلاجرزم کیا ہے پلاجرزم یہ ہے کہ ڈسکرپشن اگر آپ نے کسی کی ایز اٹس کاپی کی اور یہاں پہ پاپولیٹ کر لی اپنی گگ میں تو ٹائم ریلیونسی کو فائیور دیکھتا ہے کہ پہلے کس نے یہ کانٹنٹ پاپولیٹ کیا تھا وہاں پہ آپ جو ہیں وہ پریشانی میں فس جائیں گے کیونکہ آپ تو کاپی کیٹ ہیں آپ نے خود نہیں لکھا سو جناب آپ سکرین پہ واپس آگئے میں نے ڈسکرپشن لکھ لی اب اس کے بعد نیچے مجھے فریقنٹلی آس کسٹنز ہیں فریقنٹلی آس کسٹنز آپ دے رہے ہیں بائر کو تو یہاں پہ فریقنٹلی آس کسٹنز میں آپ ساری چیزیں ایڈ ایف ایک کیو کا بٹن کلک کر کے سوال بھی خود ہی پاپولیٹ کرو گے جواب بھی خود ہی پاپولیٹ کرو گے یہ دو آپ کو ٹیکس باکس نظر آ رہے ہیں ایک پہ سوال پوچھو پوچھو نے کا مطلب ہے کہ کلائنٹ کو بتانا اور نیچے اسی کا جواب دے تو یہ فریقنٹلی آس کسٹنز وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں ایک گیگ سے ریلیٹڈ تو انسٹیڈ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ گیگ پہ مناسب آٹھ سے دس ایف ای کیوز پوچھ لیں میں ایک ہی ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں آپ جتنے ایڈ کے بٹن دباتے جاؤ گے آپ کے ایف ای کیوز ری پاپولیٹ ہوتے جائیں گے لیں جی اس کے بعد میں اس کو ایڈ کا بٹن کلک کیا تو میرا ایک ایف ای کیو بن گیا اب کلائنٹ جو میری گیگ دیکھے گا تو اس کو یہ سوال بھی نظر آ جائے گا جواب بھی نظر آ جائے گا اور اس کے بعد میں نے سیدھا سیو اور کانٹینیو پہ کلک کیا وہ کہتا جی آپ کی چینجز سیو ہو گئی ہیں اب وہ کہتا ہے جناب ریکوارمنٹ بتاؤ آپ اپنے باہر کو بتائیے what you need to get started تو میں یہاں پہ یہ بیسک ریکوارمنٹس بتاؤں گا کہ حضورے والا اگر آپ نے مجھ سے لوگو بنوانا ہے تو آپ کی کمپنی کا کوئی نام پتا ہوگا آپ کے کوئی پریفرڈ کلرز ہوں گے آپ کے پریفرڈ کلرز کے بعد کوئی شاید ڈیزائن آپ کو پسند ہوگا تو میں ریکوارمنٹ ایڈ کرتا جا سکتا ہوں جیسا ایف ایک ایو میں میں ریکوارمنٹ ایڈ کر سکتا ہوں نا اسی طریقے سے میں ریکوارمنٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں جتنے ایڈ آپ کرتے جائیں وہ دیٹ ریلی ڈیز نوٹ میک اینی ڈیفرنس نیچے ایڈ اندھر ریکوارمنٹ پلس کا بٹن ہے so this is it لو جی save and continue یوں کا بٹن دبایا تو وہ کہتا ہے کہ میں چنجز save کر رہا ہوں اس کے بعد اب most important کام لے جی گگ فوٹوز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ multiple فوٹوز create کر سکتے ہیں میں نے click کیا ایک میں تصویر لگا لیتا ہوں اور اس تصویر کو select کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی میرے سپورٹ سٹاف نے بہت پیاری سی ایک تصویر بنائی ہے proud of these guys ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور مجھے اتنی مدد کی ہے ان ویڈیوز کے کرییشن میں کہ I can't thank these people enough اور ان سب کا رول بہت اچھا ہے تو میں نے ایک چھوٹی سا ایک image بنا دیا اب میں multiple images add کر سکتا ہوں اگر میری اس تصویر کے right پہ دیکھو تو وہ پھر کتاب browse اگر میں یہاں پہ بھی select کر کے ایک image لگاؤں گا تو پھر تیسرے والے بقسے میں بھی آ جائے گا browse and I can add three gig photos چلو دوسرا میں آپ کو select کر کے بتا دیتا ہوں بس اتنی بہت ہے اب نیچے جناب gig video وہ ایک ہی ہوتی ہے وہ آپ ایک select کریں گے تو آپ چاہے camera پہ record کرتے ہیں یا چاہے آپ نے whiteboard animation or whatever it is it needs to talk about your gig you are supposed to give yourselves all the chances کہ جناب آپ کی gig ایک خوبصورت gig لگے تصویر اچھی ہو ویڈیو اچھی ہو یہاں میں میں نے ویڈیو select کر لی پھر نیچے جناب pdf ہے اگر کوئی supported pdf ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں اپنی gig سے related وہ بھی آپ attach کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ save and continue کا button دبائیں یہ آپ کی gig ہوگی save اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک آخری کام رہ گیا ہے وہ آخری کام یہ ہے کہ کہتا ہے کہ آپ اس کو publish کریں تو میں اچھا سے یہ publish کا button دباتا ہوں اب دنیا کے سامنے میری gig آ جائے گی it's alive our study shows that promoted gig are three times more likely to sell کیسے fiber آپ کو ability دیتا ہے ایک gig کو promote کرنے کی وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی gig کو social media accounts پہ share کریں مثال کے طور پہ آپ facebook پہ share کر سکتے ہو آپ اپنے twitter account پہ share کر سکتے ہو آپ linkedin پہ share کر سکتے ہو آپ نے gig بنا لی gig میں title کی importance picture کی importance description کی importance tags کی importance videos کی importance اور کیسے کی ورڈ سرچ کرنا ہے اس کی importance ہم نے ڈسکس کر لیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب gig create کر لی تو اس کے analytics کی کتنی importance ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میری active gigs جتنی بھی آنا اس کے analytics نظر آ رہے ہیں یہ جو دو ایروز ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی gig کے ساتھ کیا کروائی ہو رہی ہے اگر ریڈ ڈانورڈ ایرو ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے impression clicks views orders کم ہو رہے ہیں اور اگر گرین اپورٹ ہے رائزنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ impression clicks views orders بڑھ رہے ہیں سمپل سا معیم ہے آپ اپنی gig کو موڈیفائی کر سکتے ہو بیسٹ آن دیز پیرامیٹرز مثال کے طور پہ اگر بہت سارے ریڈ ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ آپ کی gig میں کوئی مسئلہ ہے آپ کی gig میں کوئی بات صحیح نہیں ہو رہی پھر آپ موڈیفائی کر رہے ہیں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے میں ویسے آپ کو gig سے related ایک ہلکی سی tip دے رہا ہوں اگر آپ کے بہت زیادہ ریڈ ڈانورڈ ایرو ہے نا تو کوشش کیجئے کہ فوراں موڈیفائی کر لیجئے اس کی وجہ کیا ہے کہ فائیور کا الگو ابھی کے لیے اسی function پہ بیسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی gig کو موڈیفائی نہیں کرتے اور اس کی ڈانورڈ ڈیکلائنر ریڈ ایرو آپ کے انیلیٹکس میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ فائیور خود چاہتا ہے کہ آپ کی gig موڈیفائی ہو تو جب فائیور چاہتا ہے تو آپ بھی وہی کام کر لیجئے ایک گرافک ڈیزائنر ایک gig نہیں بنے گی ساتھ بن سکتی ہیں تو ایک آپ نے ایک کیورڈ کو سلیک کر کے کر لی ایک آپ نے کسی اور کیورڈ کو سلیک کر کے دے گی پھر آپ بروشر ڈیزائنر بھی دے سکتے ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ لوگو ہی ڈیزائنر کے ساتھ گیگز بنائیں بنا لیں ہر جنہی ہیں پر آپ کے پاس لیمٹ نہیں ہے آپ چاہیں تو اپنی باقی گرافک ڈیزائنر سیورسز آ کر لی یو ایکس یو آئی جانتے ہو تو اس کی بھی گیگ بنو پر سرچ کا کریٹیریا وہی ہے سرچ کرو دیکھو جس کی ریلیٹیولی لیس ڈیمانڈ ہے اس کی ورڈ کو یوز کرو اس سے ریلیٹیڈ باقی گگز دیکھو جنہا لالا see you in the next video